ایک حیران کرنے والی تصویر نیچے کھائی اوپر پائپ سے گزرتی کار آپ نے اب تک کار کو سڑک پر چلتے دیکھا ہوگا لیکن اب ذرا ان تصویروں کو دیکھیں یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی سٹنٹ کیا جا رہا ہے تصویریں ہماشل پردیش کے چمبہ کی ہیں جہاں لینڈسلائیڈ کی وجہ سے سڑک کھائی میں سما چکی ہے لیکن لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے سڑک ہو یا نہ ہو آگے ضرور جانا ہے کچھ لوگوں کے لیے اپنی جان کتری سستی ہے اس کی گواہی دیتی ہیں یہ تصویریں سڑک کھائی میں سما چکی ہے آگے جانے کا راستہ نہیں ہے یہ اس کار سوار کے زد ہے کہ آگے جا کر ہی رہیں گے پھر کیا تھا ڈرائیور نے سڑک کنارے پڑے پائپس کو سڑک پر بچھایا کار آگے بڑھائی اور آگے بڑھ گیا حیرانی دیکھئے کہ گاڑی کے باہر کھڑے لوگ ڈرائیور کو منع کرنے کی جگہ اسے اور بڑھاوا دے کر اس کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کے کہنے کے مطابق ڈرائیور سفلتا پور وقت ان پائپس کے اوپر سے کار کو گزارنے میں کامیاب رہا لیکن ذرا سوچئے صرف کچھ منٹوں کی جلدی کی وجہ سے ڈرائیور نے اپنی جان پر کتنا بڑا خطرہ مول لے لیا جہاں موت صرف ایک گلتی بھر دور تھی بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب آپ کو ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جہاں لوگ اپنی زندگی کو دعاو پر لگائے ہوئے ہیں مرزا پور میں اوفان مارتی گنگا میں نابالک بچوں کے چھلانگ لگانے کا ویڈیو سامنے آیا یہ ویڈیو نارگھاٹ علاقے کا ہے جس میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جان جوکم میں ڈال کر بچے چھلانگ لگاتے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنگا کا پانی کافی بڑھا ہوا ہے جس میں بچے دل دہلا دینے والے سٹنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کئی فیٹ اوپر دو منزلہ مکان سے اوفانتی گنگا میں بچے بے خوف ہو کر چھلانگ لگا رہے ہیں یہاں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا حیرانی کی بات یہ ہے کہ محض ایک ہفتے پہلے ندی میں اس نان کرتے وقت دو بچوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی باوجود اس کے یہاں بچوں کی سرکشہ کو لے کر کوئی خاص انتظام نہیں وہیں جب گنگا گھاٹ پر بچوں کے سٹنٹ کو لے کر سی او سٹی سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سٹنٹ نہیں ہو رہا بلکہ ٹریننگ دی جا رہی اس کے علاوہ دیش کے کئی اور حصوں میں بھی پانی لوگوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا ہوا ہے مدھے پردیش میں ندیوں کا جلستر بڑھا ہوا ہے وہیں کرناٹک کے ایک مشہور ٹورس سپورٹ پر کئی لوگ پانی میں پھنس گئے اگست پیتنے کو ہے لیکن سیلاب کا ستم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کرناٹک کے شیموگا کے اس جھڑنے کی خودصورتی ہر کسی کو اپنی اور کھیچ لیتی ہے جو بھی یہاں آتا ہے اب بھی فالس کا دیوانہ بن جاتا ہے دیوانگی کی حد میں یہ دونوں سیلانی حدے پار کر گئے اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں جانا منہ ہوتا ہے اب بھی فالس کو نزدیک سے نیہارنے کی حرکت ان دونوں کی زندگی پر بھاری پڑ گئی اور وہ سیلاب کے بیچ گھر گئے جھڑنے سے جہاں پانی نیچے گرتا ہے اس کے ٹھیک قریب ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر یہ دونوں سیلانی قدرت کی خوبصورتی کو نیہار رہے تھے تب ہی پانی نے گھیر لیا سیلاب کا یہ ہاہکار دیکھ کر ان دونوں نے چیک پکار مچا دی گنیمت رہی کہ اس وقت کچھ گرامیڑ وہاں سے گجر رہے تھے جنہوں نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا کافی مشکت کے بعد رسی کے ذریعے ان دونوں کو سیلاب کے بیچ سے ریسکیو کر کے باہر نکالا گیا تب جا کر ان کی جان میں جان آئی جھارخن کے بکاروں میں لگاتار پانی سے ندیوں کا جلستر پڑھ رہا ہے جو کی کئی لوگوں کی جان پر بھاری پڑھنے لگا ہے ایسا ہی ایک ماملہ اجری ندی میں دیکھنے کو ملا جب تین یوورت ندی میں ٹاپو نمہ جگہ میں بار میں ستھانیے لوگوں کی مدد سے رسی اور ٹیوب کے ذریعے نکالا گیا مدھپردیش کے کئی حصے اب بھی بار کے چپیٹ میں ہیں تصویریں مدھپردیش کے دموہ کی ہیں جہاں اپنے زندگی داؤں پر لگا کر لوگ اوپنتی ندی کو پار کر رہے ہیں یہاں تک کی سکولی بچے بھی اسی طرح کوچنگ کلاس جانے کو مجبور ہیں دیکھئے کیسے پول پار کرتے وقت لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ تک نہیں ہے یہ بائک سوار بھی پول پر چار فیٹ تک پانی ہونے کے باوجود جان جوکھی میں ڈال کر اپنی منجل تک پہنچنے کے لیے مجبور ہے اتنا ہی نہیں انسان تو انسان بے جوبان جانور بھی ندی پر بہتے سیلاب کو پار کر رہے ہیں پول پار کرنے کے چکر میں کئی مویشی اب تک بہ چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ گائیں پول کو پار کر رہی ہیں یہ تصویریں بیتول کی ہیں جہاں بھاری بارش سے جن جیون آست ویست ہو چکا ہے ندی نالے اوفان پر ہیں باہر کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے جلا پرشاسن نے خطرے کے پول سے لوگوں کو نا گجرنے کی ہدایت دی ہے لیکن پھر بھی لوگ گاڑیوں پر سوار ہو کر اپنی جان جوخیم میں ڈال کر پول پار کر رہے ہیں اوفانتی پہاڑی ندی اور پرم ندی کو اس تھانیے لوگوں کے ساتھ ساتھ بچے اور مویشی پول کو پار کرتے نظر آئے سوچئے جرا سی چوک کیسے ان کی جان لے سکتی ہے باوجود اس کے لوگ خطرہ مول لے رہے ہیں اب ذرا چیکم گھڑ کی یہ تطویریں دیکھئے بھاری بارش کے بعد ندیوں میں سیلاب آیا ہوا ہے لیکن سیلاب کے بیچ جان نہیں سیلپی ضروری ہے دیکھئے کیسے پانی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر کچھ یووہ سیلپی لینے میں مشغول ہیں پانی کی وجہ سے اورچھا کے پاس بیتوا اور جامنی ندی کے بیچ میں پرتوی پور نیواسی چار یووک باڑھ آنے سے فس گئے چاروں یووک بائک سے جھانسی اپنے گھر لوٹ رہے تھے تب ہی ندی میں پانی کا استر بڑھ گیا یووکو کو نکالنے کے لیے اب تک ریسکیو آپریشن نہیں کیا گیا ہے ندی کے اوفان پر ہونے کے چلتے پرشاسن پانی کم ہونے پر ریسکیو کی بات کر رہا ہے یووکو کے کافی دیر سے فسے ہونے کے چلتے اب خانے کا سنکٹ مڈرانے لگا ہے وہیں پرشاسن اس ماملے میں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کھنڈوا کے اونکہ ریشور باندھ کے گیٹ کھولے جانے کا اثر خرگون جلے میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے گیٹ کھولنے کے بعد نرمدہ ندی اوفان پر ہے نرمدہ کے لگاتار بڑھ رہے جلستر کو دیکھتے ہوئے پورے نرمدہ پٹی علاقے میں ہائی الارٹ گھوشت کیا گیا ہے لوگوں کو نرمدہ کے نچلے علاقوں سے ہٹایا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جو آئی ہے مدی پردیش کے حوشنگ آباد سے حوشنگ آباد کے توا ڈیم کے گیٹ سیزن میں دوسری بار کھول دیے گئے جس سے ڈیم کے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھرنے لگا اس بار توا ڈیم کے سب ہی تیرہ گیٹ کھول دیے گئے ڈیم سے لگاتار چھوڑے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں پانی سے نرمدہ کا جلستر تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ جان جوکم میں ڈال رہے ہیں اوفان کے بیٹ سیلپی لینے کی سنک لوگوں کے سر چھوڑ کر گل رہے ہیں اہاں کا سندر نظارہ دیکھنے کے لیے پچیس ہزار لوگوں کا خجوم پہنچ گیا جس سے دس کلومیٹر لمبی بہانوں کی کتار لگ گئے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں باق پت کی جہاں پر دو پولس کرمیوں کی لڑائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ دو پولس کرمی وردی میں ہی آپس میں بھڑ گئے اور نوبت مار پیٹ تک آ گئے شریر پر وردی اور آپس میں ہاتھا پائی اکثر اپنے وردی کے نشے میں چور پولس والوں کو عام جنتہ کو روندتے دیکھا ہوگا مگر جب دونوں طرف خاکی والے ہوں تو کوئی کیوں پیچھے ہٹے تصویریں یوپی کے باق پت زلے کے بڑاؤ کی ہیں جہاں جنتہ کے رکھوالے آپس میں ہی بھڑنے لگ گئے معمولی کہاں سونی سے بات شروع ہوئی اور ہاتھا پائی سے لات گھوسے تک پہنچ گئی موسیقی بھوم گارڈ اور پی آڈی یعنی پرانتی رکھشا دل کے جوان بیچ سڑک پر بچوں کی طرح بھڑ گئے سڑک پر کھڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے معمولہ بگڑتا دیکھ بھیڑ میں سے ہی ایک شخص نے بیڈیو بنانا شروع کر دیا جیسے ہی پی آڈی کے جوان کی نظر اس شخص پر پڑی تو وہ اس سے بھی اُلج گیا اور گالی گلوچ کرنے لگا مگر تب تک ان کی کرتوٹ موبائل کے کیمرے میں قید ہو چکی تھی اس شرمنہک ویڈیو کے بارے میں جب اوپر کے ادھکاری کو پتا چلا تو سب حیران رہ گئے اب دونوں پر کاروائی کی تیاری کی جا رہی ہے بڑھو تھانا کنزگا ایک منڈی ہے منڈی میں منڈی چوکی ہے وہاں پر ایک منڈی چوکی پر ایک ہونگارڈ ہے اور دوسرا ایک پی آڈی کا جوان ہے جو منڈی میں جوٹی کرتا ہے گیٹ پر آئی آر ٹیو نے یہ گاڈی پکڑی تھی گاڈی کل ریلیج ہو گئی تو چوکی والا نے جو ہونگارڈ جو تھا نگرانی اس نے گاڈی کو چھوڑ دیا منڈی گیٹ پر جو پی آڈی کا جمان تھا اس نے گاڈی کو روگ لیا ایسی میں واپس میں کہاں سنی ہوئی ہے اور ان میں مارپیٹ ہوئی ہے اس کو ویڈیو کو دیکھا گیا ہے ان کے خلاف آنسان آتما کروائی کرنے کے لیے ریپورٹ دین جا رہی ہے سوال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر پولیس والے جنتہ کے سامنے یوں اُلجتے رہیں گے تو ان پر لوگوں کو بھروسہ کیسے ہوگا پولیس کے آلہ ادھکاری بھلے ہی وردی والوں کی چھوی بدلنے کا لاکھ داوہ کرے لیکن آئے دن ایسی تصویریں حقیقت بیان کر جاتی ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایک چھوٹا سا بریک فوراں حاضر ہوں گے موسیقی